موسیقی موسیقی آج کے ویڈیو میں ہم بسکس کرنے والے ہیں کریئرز ان بائیولوجی بائیولوجی کو ایسے سبجیکٹ چوز کرتے وقت سٹوڈنٹس یہ ضرور سوچتے ہیں کہ بائیولوجی کو جب ہم سٹیڈی کریں گے تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا ہم کس پروفیشن کو فیوچر میں آپٹ کر سکتے ہیں سو بائیولوجی جو ہے وہ ہمیں بہت سارے پروفیشنز کی چوائز تو ہے وہ فراہم کرتی ہیں جیسے کہ میڈیسن اینڈ سرجری اینیمل ہزبینٹری ایگری کلچر فوریسٹری فارمنگ اینڈ بائیو ٹکنالوجی سو ہم آج کی ویڈیو میں ان تمام کریئرز کو ون بائی ون جو ہے وہ بسکس کرنے والے ہیں آج کا ہمارا پہلا پروفیشن جو ہے وہ ہے میڈیسن اینڈ سرجری میڈیسن کے پروفیشن میں جو پروفیشنل ہے وہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج کا کام جو ہے وہ کرتا ہے جبکہ سرجری کے پروفیشنلز جو ہیں وہ باڈی کے اندر موجود جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کو ریپیئر یا ان کی ریپلیسمنٹ کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں اس پروفیشن کو چوز کرنے کے لیے ہائٹس کنٹری کے ایڈیوکیشن کے بعد سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے کورس سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے یا ایم بی بی ایس کے کورس کو جو ہے وہ آفٹ کرنا پڑتا ہے نیکس پروفیشن ہمارا فیشریز ہے فیشریز کے پروفیشنلز جو ہیں وہ فیش پروڈکشن کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں یعنی کہ کس طرح سے ہم مچھلیوں کی پیداوار کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں ان کی کوالٹی کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ وائٹ میٹ جو ہے وہ حاصل ہو سو اس پروفیشنلز کو آپٹ کرنے کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمیں فیشریز میں ماسٹرز کا کورس جو ہے وہ آفر کرتی ہیں ایکس پروفیشنلز ہے ہمارا ایگریکلچر اور ایگریکلچر میں جو پروفیشنل ہے وہ فوڈ ٹروپس اور اینیملز جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جن کو ہم سورس آف فوڈ کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہیں یعنی ایسے فصلیں اور جانور جو ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں ان کے متعلق اس پروفیشنز میں جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے سٹیڈی کیا جاتا ہے ایسی ٹکنیکس کو جو ہے وہ اس میں یوز کیا جاتا ہے جس سے پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکے سو اس پروفیشن کو آپٹ کرنے کے لیے بہت ساری پروفیشنل کورسز جو ہیں وہ ہائر سکنڈری ایڈوکیشنز کے بعد جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اگریکلچرز میں ماسٹرز کورس بھی جو ہے وہ آفر کرتی ہیں اینیمل ہز بینٹری جو ہے یہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہی ایک پروفیشن ہے جس میں ہم لائف سٹوک یعنی ایسے جاندار ایسے جانور جو ہم گھروں میں جو ہے وہ پالتے ہیں ہمارے مواشی ان کی کیئر اور بریڈنگ یعنی ان کا خیال رکھنا اور ان کی نسل کو جو ہے وہ بڑھانا یہ اینیمل ہز بینٹری میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ہائرس کنٹری ایڈیوکیشن کے بعد اس کے بھی پروفیشنل کورسز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں اس پروفیشن کو آپٹ کرنے کے لئے ہارٹیکلچر میں ایک پروفیشنل جو ہے وہ ایسے پلانٹس جو کہ سجاوٹی ہیں اورنا منٹلز ہیں ان کی ورائیٹیز کو بہتر کرنے کے لئے اور ان کو ان کی پروڈکشن کے لئے جو ہے وہ کام کرتا ہے سو اس جو ہے وہ پروفیشنل کو بھی آپٹ کرنے کے لئے ہمیں ہائرس کنٹری ایڈیوکیشن جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے اور پھر ہمارا پروفیشن ہے فارمینگ فارمینگ جو ہے یعنی اس میں ہم مختلف طرح کے فارمز جو ہے ان کی ڈیویلپمنٹ یعنی ان کو بنانا اور ان کی مینٹنس ان کی دیکھبال کرنا یہ دونوں فارمینگ کے پروفیشن سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں سو جو اینیمل کے اینیمل فارمینگ ہے اس میں مختلف جو جانور ہیں ان کی پریڈنگ یعنی ان کی نسل کو بڑھانا تاکہ ان سے جو ہے وہ ہم دودھ اور ہائی پروٹینز ان کے گوش کے ذریعے سے جو ہے وہ لے سکیں اسی طرح فروٹ فارمینگ ہے فروٹ فارمینگ میں ہم ایسے پودے اگاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم زیادہ پیداوار جو ہے وہ پھلوں کی لے سکیں اگلا پروفیشن ہے ہمارا فوریسٹری یعنی اس میں ہم جنگلات کے متعلق جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں کہ ایک فوریسٹری پروفیشن کا پروفیشنل جو ہے وہ قدرتی طور پہ موجود جنگلات جو ہے اس کی دیکھبال کا کام کرتا ہے اور وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جنگلات جو ہے وہ ان کو بڑھایا جاسے کہ آرٹیفیشلی سو اس پروفیشن کو آپٹ کرنے کے لیے بہت ساری یونیورسٹریز جو ہیں وہ باٹنی اور زوالوجی میں ماسٹرز کو آفر کرتی ہیں یہ دونوں ڈگریز دونوں کورسز کرنے کے بعد ہم فوریسٹری کے پروفیشن کو ایسے کریئر آپٹ کر سکتے ہیں اور آج کا لاسٹ جو پروفیشن ہمارا وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی جو کہ ایک ریلیٹیبلی نیو پروفیشن ہے لیٹس پروفیشن ہے جس میں ایک پروفیشنل جو ہے وہ مختلف ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکز کو یوز کرتا ہے اور مختلف مایٹرو آرگنزمز کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے تاکہ ان سے ایسی پروڈکٹس جو ہیں وہ لی جا سکیں جو کہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں سو یونیورسٹریز جو ہیں وہ اس پروفیشن کے لیے ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ آفر کرتی ہیں جس کو کرنے کے بعد ہم بائیو ٹیکنالوجی کو ایز ایک کریئر جو ہے وہ آفٹ کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمٹیو لگے تھینکیو فور واشنگ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ